انگلینڈ ورسز پاکستان پہلا ٹیسٹ میچ ملتان میں ایک سوال لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب کراؤڈ کدھر گیا یہ تسانگی نہیں پتا کراؤڈ کدھر گیا مطلب کیا ریزن ہے کہ کراؤڈ پاکستان کے میچز میں اب اس طریقے سے نہیں آتا ٹیکنکلی جس طریقے سے آنا چاہیے آپ نے بنگلہ دیش کی ٹیس سیریز اٹھا کر دیکھ لیں آپ پی ایس ایل کے میچز اٹھا کر دیکھ لیں ہاں چیمپئنز کپ کی گیم ڈیفرنٹ ہے کیونکہ چیمپئنز کپ فیصلہ باد میں ہوا تھا اور وہاں پر ٹھیک تھا کراؤڈ آیا ہے فیصلہ باد کے اندر اس کے لئے پہ بھی ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں آپ دیکھیں آپ کو سٹینڈ کھالی نظر آئیں گے کیا ریزن ہو سکتی ہے اچھا لوگ کہہ رہے تھے شاید ٹکٹس کی پرائسز I really don't think so پہلے دن تو ایسی فری تھا جنرل سٹینڈ کا ساتھ اکٹوبر کو ٹیسٹ میچ کا پہلا دن جنرل سٹینڈ کا سب جسے کہتے ہیں سیٹیں فری تھیں جیدر مرضی بیٹھا تھا جنرل سٹینڈ میں پاکی سٹینڈ میں بھی کہیں سو رپے کا ٹکٹ ہے کہیں دو سو کا کہیں تین سو کا میکزیمم ٹکٹ سرکار دوزار رپے کا ہے دو ٹو تھاؤزن روپیز اور مجھے پتہ ہے کہ پاکستان قوم کے لیے دوزار رپے کا کوئی مطلب ابھی وہ اللہ معافید حالات نہیں آئے کہ دوزار رپے لگے کوئی دو لاکھ رپے ہے تو وہ والا چکر نہیں ہے تو ایک تو پرائسنگ کا تو I really don't think so فرق ہے کنڈیشنز ویدر ہاں ملتان میں گرمی ہے اور ملتان کے اگر کرکٹ سٹیڈیم کا آپ ایریل ویو دیکھیں تو آپ کو یہ بتا چلے گا کہ ملتان کے کرکٹ سٹیڈیم میں چھت جو ہے نا جو چھت لگے میں ہیں وہ بس سیمی چھت سے آئے مطلب جیسے کہتے ہیں نا وہ روٹین ہی پوری کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بس چھت ڈالنی تھی وہ ڈال دیا وہ کور تو خاص ہوئی کار نہیں رہی کیونکہ جتنے بھی ابھی آپ میچ میں دیکھیں نا فینس بیٹھے میں ہیں وہ اس چھت کے نیچے چھاؤں میں بیٹھے میں ہیں کیونکہ ملتان میں ٹھک ٹھک گرمی ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ باقی جہاں پر عام گرمی پڑتی ہے وہاں پر ملتان میں مطلب کس طرح کی گرمی پڑتی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جیسے گرمیوں کی چھٹیوں میں بچے سارے فیملی کے نانی یا دادی کے گھر جمع ہو جاتے ہیں نا تو ملتان میں اسی طرح ہوتا ہے کہ گرمیاں اپنا سارے کا سارا اہل و آیال پوری فیملی لے کر پہنچ جاتی ہے ملتان میں اتنی گرمی پڑتی ہے تو ابھی بھی جہاں پاکستان میں بہتر موسم ہو رہا ہے وہاں ملتان میں گرمی ہے اور لوگ چھت کے نیچے بیٹھے میں ہیں چھت پر وہاں پر بیٹھے میں ہیں جہاں پر چھاؤں ہیں اور وہ چھت ہیں وہ پورے کے پورے سٹنگ ایریا کو کور نہیں کرتے ہیں یہ تو میں شوہ رویو کا میں نے دیکھ لی ہے وہ چھت جو ہیں وہ پورے سٹنگ ایریا کو کور کرتے تو شاید کوئی اور بات ہوتی تو ایک تو گرمی فیکٹر ہے پھر تیسرا یہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے یہ ویگ ڈیز میں ہو رہا ہے منڈے، ٹیوزڈے، بیڈنسڈے، تھرزڈے، فرائیڈے فرائیڈے کو چلیں کچھ جگہوں کی اوپر ہافڈے ہوتا ہے بٹ ویگ ڈیز میں بھی مشکل ہے لوگوں نے اپنے کام پر جانا ہوتا ہے لوگوں نے اپنی دکانے کھولنی ہوتی ہیں اور سو قسم کی چیزیں لوگوں کے معاملات ویگ ڈیز کی اوپر چل رہے ہوتی ہیں تو ٹیسٹ میچ کرکٹ میں ویگ ڈیز کی اوپر آنا لوگوں کے لیے تھوڑا سا ذرا مشکل ہو جاتا ہے ان پرٹیکولر اگر پاکستان کے جو اکنومکل حالات ہیں ان کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں تو وہ بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اچھے یہ سارے فیکٹرز اپنی جگہ کی اوپر ایک فیکٹر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ رائٹ ایٹ ایٹ ڈا ٹاپ ہے یعنی کہ باقی سارے فیکٹرز موسم کا ٹکٹ کی پرائیس کا چھت ہے سٹینڈز پر نہیں ہے سٹینڈز بیٹھنے کے قابل ہے نہیں ہے سٹینگ ارینجمرز کے ایسی ہے فلانا کمکانا سٹیڈیم تک پہنچنے کا روٹ آسان ہے نہیں ہے مطلب جتنے بھی کشت ہیں جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے جو ہے اس ایک فیکٹر کے نیچے ہیں یہ فیکٹر سب سے بڑا وہ فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان کے کرکٹ فینس کو اب اس لیول کی انٹرسٹ نہیں رہی پاکستان کی کرکٹ میں جس لیول کی ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی انفیکٹ پی ایسل میں بھی نہیں رہی یہ ایک ایسا بلٹڈ فیکٹ ہے کہ اگر آپ اسے جتنی جلدی ایکسپٹ کر لیں گے تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا چیز کو سمجھنا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی تینوں فارمیٹس میں پرفارمیسز اتنی پور ہیں اتنی ڈیویسٹیٹنگ ہیں کہ پاکستان کے جو کرکٹ فینس ہیں انہوں نے اپنی طرف سے ان کو اللہ حافظ کر دی ہے اب وہ زیادہ سے زیادہ ان کے میچز کی جھلکیاں دیکھ لیں گے یا ٹی وی کے اوپر ان کو دیکھ لیں گے سر سٹیڈیمز میں جا کر دیکھنے کا کوئی سین نہیں ہے یہ فیکٹ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میری کافی لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے لوگوں کا وہ انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے اچھا اس انٹرسٹ کو ختم کرنے کے بھی دو میجر ریزنز ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو پاکستان کی جو ٹیم کے حالات ہیں وہ اور دوسرا پاکستان کے اندر جو اوبرال جو کیاوس کریئیٹڈ ہے وہ بھی ایک ریزن ہے اب آپ دیکھ لیں نا آپ کے جو پولیٹیکل حالات ہیں پاکستان کے اس میں لوگ مجھے ہی کہتے ہیں ہماری اس طرف سے کوئی ہمارا دیان ہٹے تو پھر ہم کرکٹ کی طرف جائے نا تو یہ بھی ایک ریزن ہے تو رائٹ ایٹ دو ٹاپ وہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ریزن ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی پور پرفارمیسز ٹھیک ہے ان کی آپس میں چپکلشیں آپس میں ان کی لڑائیاں ان کی کپتان کی کرسی کے پیچھے ان سب کی ریس جیسے چار نام ہیں جن کے بارے میں میں سرٹن ہوں کہ آپ کو ان چار کو پاکستان کی کپتانی نہیں دینی جو مرضی ہو جائے قیامت آ جائے آسمان سے آگ کے گولے گرنے شروع ہو جائیں زمین پھٹ جائے جو مرضی ہو جائے چار نام پاکستان کی کرکٹ میں ایسے ہیں کہ ان کو آپ نے کسی بھی ایک فورمیٹ کی کپتانی نہیں دینی بابر آزم شاہین شاہ فریدی محمد رزوان شاداب خان یہ چار نام ایسے ہیں کہ اگر آپ نے ان میں سے کسی کو بھی کپتانی دی تو آپ کے لیے بہت مسائل پیدا ہوں گے بلکل اسی قسم کے جس قسم کے مسائل ابھی آپ نے کچھ ٹائم پہلے فیس کی ہیں اور ان فیکٹ ابھی بھی آپ کاری رہے ہیں شان مسود کو یہ جو ٹرانزیشنل کپتان بنایا گیا تھا وہ آپ کو لمبا لے کر چلنا چاہیے چھوڑ دیں ٹرانزیشنل کپتان اور وہ سارا کچھ اس لڑکے کو آپ لمبا چلائیں کیونکہ اس لڑکے کا ڈیک گراؤنڈ اچھ ہے پڑا لکھ ہے چیزوں کو بہتر منیج کر سکتا ہے شریف قسم کا آدمی ہے پلئر اتنا آؤٹ کلاس نہیں ہے یہ اس لیول کا پلئر نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لڑکا آپ کی اٹلیس ٹیم کی نا تھوڑی سی ڈیریکشن سیدھی کر سکتا ہے اور اگر آپ واپس اپنے میدانوں میں کرکٹ فینز کو لانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی پرفارمنسز ٹھیک کرنی ہوں گی اور اگر آپ کو اپنی پرفارمنسز ٹھیک کرنی ہے تو آپ کو انسان کے بچوں کی طرح کی کرکٹ کھیلنی ہوگی آپ نے اپنے سارے سٹارز وارز زائع کر دی ہیں انہی ساری چیزوں میں پیسہ لیک کرکٹ فٹنس ٹھیک ہے آؤٹ آف فارم دس مسئلہ دیٹ مسئلہ کپتانی کی ریس دیس دیٹ وہ سب بکواسیات ہو چکی ہیں اور اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ آپ کی ٹیم اس ٹیم بیٹھی بھی ہے بلکل گھٹنوں کی اوپر اور آپ کے جو کرکٹ فینز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے بھاڑ میں جاؤ ہمیں نہیں دیکھنی تمہاری کرکٹ ہمارے اور سو مسائل ہیں تو پھر اس کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں کہ سٹیڈیمز بھر جائیں آپ کے تو ایسا نہیں ہونے والا آپ انڈیا کے اندر ویک ڈیز میں بھی کرکٹ ٹیسٹ میچ اگر کوئی ہے تو جو سٹیڈیمز بھرے ہوتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر ٹیم میں یہ مسائل نہیں ہے تو وہاں پر جو کرکٹ کا پیشن ہے وہ ایس ایس انٹیکٹ ہے اور اس کی وجہ سے کرکٹ فلورش کر رہی ہے آپ کی طرف نہیں کر رہی اور میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو بڑی سمپل بے میں یہ ساری چیزیں سمجھا دی ہیں کہ بھائی آپ کی کرکٹ میں چل کیا رہا ہے تو پی سی بی اٹھ جاؤ دوپیر ہو گئی ہے کب اٹھو گے اس ویڈیو میں اتنی امنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آمک